محمد احمد شیخ محترم گجرام علیہ السلام اتنا سفر کر کے تشریف لائے اور ہمیں دین کی باتیں سکھانے کی کوشش کی ہے اور گزشتہ کئی بارے سے تشریف لا رہے ہیں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لانے کے بعد لوگوں کا زوگ چھوگ انتظامات کے حوالے سے آپ کے تاثرات کیا ہیں ہمیں اعنات فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف جگہوں پر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن یہاں پر ساتھیوں کی انتظام کی قفیت دیکھ کر اور لوگوں کا زوگ اور شوق دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک روحانیت کی قفیت ہے اور بیان کرنے میں بھی ایک اللہ کی طرف سے اعنات اور نسرت بالخصوص محسوس ہوتی ہے لوگوں کے چہروں پر ایک اشتیات بھی ہوتا ہے طلب کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس پروگرام کو بڑے والہانہ انداز میں سننے کے لیے آتے ہیں اور یہ انداز جو ہے نا آنا یہ یقیناً اصلاحوں کا باعث ہے دلوں کی اصلاح کا باعث ہے اور گھروں کے معاملات میں خیر و برکت کا باعث ہے یقیناً یہ قفیت جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ برکت اطاف فرمائے شیخ مطرم یہ جو ہم نے سوالات کا ایک سلسلہ شروع کی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیسے محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ایک خوشگوار پروگرام ہے اور یہ سلسلہ ہے اس میں پہلے بھی ساتھی جو ہے نا وہ بڑے ایک اٹینشن کے ساتھ سنتے ہیں اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں لیکن سوالات کی وجہ سے ساتھی بالخصوص احتمام کرتے ہیں کہ پوری توجہ ہو یقصوی ہو اور توجہ اور یقصوی سے وہ تمام پوائنٹس اور باتیں بلکہ میں نے ذاتھیوں کو دیکھا ہے کہ سوال کو زیادہ ہی طلب ٹائٹ ہوتے ہیں کہ جو علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بہت مشکل سے بن جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ خواتین نے بھی اور بھائیوں نے بھی اچھے جوابات دیئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ توجہ سے پروگرام سنتے ہیں ان سوالوں کی وجہ سے مزید توجہ بڑھ جاتی ہے آخر میں شاہ مطرح ہماری ٹیم کے لئے کو خصوصی نصیحت فرماتے ہیں اللہ اکبر نصیحت جو ہوتی ہے وہ اپنے لئے ہوتی ہے اور وہی نصیحت سب کے لئے ہوتی ہے ہمیں صرف دوسروں کی اصلاح کو نہیں دیکھنا چاہیے انفرادی طور پر اپنے امور کو بھی درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت دفعہ ہم لوگوں کو شیطان یہ دھکا دیتا ہے جو کسی نیکی کے کام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ آپ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں اور یقیناً بہترین ہی ہوتا ہے لیکن اس بات کی وجہ سے انسان اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے پاتا اور توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے نئی انفرادی آمال انفرادی قفیت ظاہری اور باطنی قفیت اس میں انسان کو برپور توجہ دینی چاہیے وہ ضروری نہیں حال میں ہو وہ بندہ اکیلہ ہو گھر میں ہو کاروبار میں ہو کسی بھی زندگی کے شعبہ سے تعلق رکھتا ہے وہ انفرادی طور پر ہمیں ایک مرڈل رول ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی تمام ساتھیوں کو برکت اطاف فرمائے مجھے یہ ساتھا پروگرام دیکھ کر بھی پروگرام کے آخر میں دل سے دعا اٹھتی ہے بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی جب خیال آتا ہے نا تو آپ ساتھوں کے لیمہ دعا گو ہوتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو برکتوں سے نوازے آپ کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرمائے آپ کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے اور آپ کی حاجات کو اور نیک خواہشات کو اللہ تعالی پورا فرمائے اور بڑی ساری برکات سے نوازے جس طرح آپ نے دین کا ایک رنگ اور سمجھتے ہیں کہ دھمکتا ہوا ایک گلستانہ بات کیاو تہرہ مزان میں اللہ تعالی آپ کے لیے دلوں روحوں جسمانی روحانی دنیاوی اور اخر بھی اسی طرح آپ کو چمکتا دھمکتا اور خیر و برکات والا بنا دے اللہ تعالی خیران شیخ محترم آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ